آپ حضور نے کراچی میں صورت الحمضہ کی تفصیح فرمائی تو شاید جو ذرا سوال ہے شاید میں سمجھنا سکا ہوں آپ نے اس میں ذکر ہو کہ صورت کی پہلی آیت ویلن لکل حمضہ تنی لمادہ تو ان لمادہ کی بجائے صورت کا نام الحمضہ کیوں رکھا گیا کیونکہ اکثر صورتوں کا نام آیت کا آخری لفظ ہے یا بعض صورتوں کا نام کسی خاص این لفظ پر ہے جیسے صورت البقرہ صورت تنفیر القافرون القرآش المامن اگر وہ صورت کا نام آخری لفظ آپ نے کہاں سے نکالا ہے یہ تو کوئی ایسی غلط ہے بات یہ کہاں مثالیں نہیں کہاں کہاں آپ کے لفظ ہے صورت تنفیر آخری لفظ کہاں سے ہو گیا آیت کا آخری لفظ مانتا ہے یہ ایک ہے نا یہ یہ تو فیل ہونے کی وجہ سے ہے جسا بکرہ ہونے کی وجہ سے بکرہ کا نام ہے آپ بھی بھونا تو اس میں کوئی حکمت ہی نہیں ہے اچھی کوئی امپورنس تھی آپ بھی بھونا ہی ملے آپ سے نہیں ہے یہ بلکہ فیل ہیٹم ٹو بی اٹلاس ایک تفاقی واقع ہے لیکن دھوڑا ارواں میں سے ایک قوم کو کیوں ملتی کی محمدہ نام پہ رکھتے ہیں آخری ہے ہی کوئی آپ نے تو اپنے طرح سے بنایئے نہیں آخری کی کوئی کسیڈیشن ہی نہیں رکھتی قرآن کیلئے میں کہیں بھی آخری بنے کی وجہ سے چنے ہی نہیں قومزہ اور لومزہ جو ہے اس کے متعلق اگر آپ رکھنے دیکھیں تو ان دونوں میں بہت کم فرق ہے معنیت لحاظ سے لیکن قومزہ کو پہلے ذکر کرنا بتاتا ہے کہ یہ زیادہ عامیت رکھتا ہے لومزہ کے مقابل پر تقدیر و تاقیم کی عامیت دور کرتی ہے جب تقدیر و تاقیم جب دونوں ہمانا لفظوں قریبا قریبا اور ایک کو دوسرے پر مانت یا کچھ فضیرے کی عقوبت حاصل ہو تو وہ پہلے آئے گا اور نسبتاً تنور لفظ بعد میں آئے گا تو اس لئے حمزہ میں اکامیت ہے اگر سے دونوں دونوں کا بہت ملتا جلتا ہے لیکن میں آپ یہ سنجھا رہا ہوں کہ وہ جو آپ نے اپنی طرف سے قرآن کیلئے کے مطلق اس کے الفاظ واپس میں کوئی بھی تعلق میں قرآن کیلئے کے نام ہوگا ساتھ ایل آپ نے ایک طرف دیکھنی ہے اتفاقا نہیں کافی آیا تو نظروں سے خود رہی تھی اس نے دین میں آیا نا سمارا آئے دین میں پیل رہ گیا مہتا صلاح تو وہ فرق کون سا ہے احمد علمہ نے بتا دی ہے نا وہ تو بلے جنبی ترسیر میں نہیں کی تھی جنب میں نے خود بے جنب میں بھی ہو تراتی ہوئی ہوگا ساری ترسیر تو نہ کروائیں گے میں نے بھی ہو